بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو بندہ اپنا غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کا روزگار میں اگر وہ برکت چاہتا ہے اس کا آمدن میں اگر وہ اس کو وسیع کرنا چاہتا ہے یا اپنے جاب کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو ہم آج آپ کو صرف چار سٹیپ بتائیں گے انشاءاللہ جو بڑے بڑے لوگوں کے یہ سٹیپ جنہوں نے اپنائے ہیں اس میں ترقی کر چکے ہیں تفسیر میں جانے سے پہلے ہماری اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز روزگار کے بیرے میں آپ کو ملتی رہے اور آپ کو کوئی نکی پائدہ ہو تو سب سے پہلے سٹیپ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مائنسیٹ ہے مائنسیٹ آپ کا یہ ہونے چاہیے کہ آپ کا سوچ رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کہے کہ میں اپنا غربت سے آپ نے آپ کو کیسے نکالو اور کون سے ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ میں غربت سے نکلو اور میں پیسے بچاؤں اور میں امیر ہو جاؤں میں اپنے آپ کو خوشحال بناو اپنے بچوں کو خوشحال بناو تو سب سے پہلے یہ سوچ جو مائنسیٹ ہے جو آپ کا ہونا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا جتنا بھی اس کا امدن ہوتا ہے اس میں وہ ایک قسم کے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسا ہی غریب بنایا کہ بس میرا یہ تیس ہزار تنہا ہے اسی پہ میں گزارا کروں گا تو وہ بندہ بس اسی پہ رکا ہوا ہے وہ ترقی کی طرف سوچتا ہی نہیں تو ترقی کی طرف سب سے پہلے جو سٹیپ ہے آپ کا سوچ ہونا چاہیے دوسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ کا جو منپی سوچ ہو وہ منپی سوچ کو آپ نے ختم کرنا ہے منپی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ہمسائیگری میں آپ کے رشتہ داروں میں آپ کے ویلجز میں یا آپ کے شہر میں یا آپ کے ملک میں تو کچھ لوگ آپ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ آپ نا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ ختم کیجئے جو آپ نا پسندی کا کام کرتے ہیں یہ تھوڑا سا تکلیف دیہ بات ہے کسی نے آپ کو اگر کچھ برا کیا ہے یا آپ نے کوئی کسی نے کوئی غلط بات کیا ہے یا آپ نے سنا ہے کسی کے بارے میں کہ یہ آدمی غلط ہے اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اس کا عمل ہے اخلاقی طور اگر آپ اپنے اخلاق کو بہتر کرتے ہے تو معاشرے میں آپ دوست دشمن سب کو مسافحہ کیجئے اور سلام کیجئے اور تعلق بنائیے تو تعلق کو بننے سے جب آپ کا تعلق بڑھے گا اور اچھے لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہوگا بوری لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہوگا جتنا بھی کوئی بندہ بورا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا مادہ رکھا ہوگا کہ اس میں کوئی نہ کوئی سفت ضرور ہوگا ڈاکو کو اگر ڈاکے مارتا ہے تو اس میں بھی کوئی سفت ہوگا چور اگر چوری کرتا ہے اس میں بھی کوئی اور سفت ہوگا دشمن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی خوبی ہوگا تو اسی طرح اگر آپ کے ساتھ کسی نے بورا بھی کیا ہے تو اگر آپ اللہ کی رضا کیلئے اس کو معاف کر دیتے ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ بندہ بھی آپ کا سارے زیدنگی یہ جو احسان ہے یہ نہیں بولے گا اور اسی سے آپ کا ریلیشن معاشرے میں بنے گا اسی سے آپ کا تعلق بنے گا اسی سے آپ کے اخلاق لوگوں کو نظر آئیں گے اور جب ایسا وقت آئے گا کسی بھی موڑ بے تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے لوگ آپ کی مدد کریں گے لوگ آپ کا ہیلف کریں گے ہر صورت میں بے شک وہ کاریواری لیول پہ ہو یا کوئی دوسرے ریلیشن میں ہو لیکن لوگ آپ کی طرف بورا نہیں سوچیں گے اب جو تیسری سٹیپ ہے تیسرا سٹیپ جب آپ اپنے زندگی کو ایسے گزارتے ہیں کہ آپ دیکھاوا کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے کوئی چیز خریدتے ہیں دیکھاتے ہیں کہ میں نے یہ خریدا آپ لوگوں کو بحث مباعث سے کرتے ہیں کہ میں منتلی اتنا کرتا ہو میں بچوں پر یہ خرچ کرتا ہو میں خود یہ خرچ کرتا ہو میرے گھر میں لوگ یہ کہتے ہیں میرے گھر میں بجلے کا بل اتنا آتا ہے میرا اتنا میرا گاڑی اتنا خرچ کرتا ہے میں نے یہ گھڑی اتنے مہنگے پیسوں سے خرید ہے یہ عادت آپ ختم کیجئے آپ نے اپنا زندگی گزارنا ہے آپ جو کرتے ہیں کوشش کرے آپ کوئی کچھ بھی چیز ہو اچھا چیز ہو معاشرے میں بہتر چیز ہو اس کو آپ چھپا کر گھر لے کے جائے تاکہ کوئی نہ دے گئے اس کا مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کے اوپر اگر کسی کا نظر نہ پڑے تو سب سے پہلے آپ برے نظر سے آپ بچ سکتے ہیں نظر آپ کو نہیں لے گا اور بحث مباحثے آپ کے اوپر نہیں ہوں گے اور جو مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دشمن نہیں بنیں گے یعنی لوگ بغض کینا رکھنے والے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں دوستوں میں ہوتے ہیں اور آس پاس کے پہچان جان پہچان والے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کا جو دشمن ہے وہ نہیں ہوگا معاشرے میں آپ پھیر رہیں گے اور جو آخری اور جو چوتہ سٹپ ہے چوتہ سٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کا نجاب ہے یا آپ روزگار کرتے ہیں یا آپ کا دوکان ہے آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ محنت مزدوری کر رہے ہو لیکن آپ کا اگر بچت نہیں ہے آپ اگر اپنا جتنا پیسہ آپ کماتے ہیں اس میں آپ کوئی پیسہ سائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کا بہت بڑا نقصان یہی ہے یہی آپ کو امیر نہیں ہونے دے رہا کہ اگر آپ کا پچاس ہزار روپے آمدن ہے خرچہ ہے آپ اس کو اڑا دیتے ہو ایک مہینے میں یا آپ کا تیس ہزار ہے آپ اس کو بھی اڑا دیتے ہو یا آپ کا بیس ہزار ہے آپ اس کو بھی اڑا دیتے ہو لیکن اگر آپ کا بیس ہزار ہے تو آپ اس میں پانچ ہزار روپے بچانی کی کوشش کریں مہینے میں اگر آپ کا تیس ہزار ہے تو آپ اس میں سات آٹھ ہزار روپے بچانی کی کوشش کریں مہینے میں اگر آپ کا لاکھ روپے آمدن ہے منتلی تو آپ ساتھ ستر ہزار روپے خرچ کریں بیس تیس ہزار روپے سائٹ کرے تاکہ سال میں اس کا کچھ پیسہ بنے اور ان پیسوں سے آپ کوئی سائٹ بزنس کرے کوئی چیز خریدے کوئی گاڑی وغیرہ خریدے تاکہ اس سے آپ کو ایکسٹرا آمدن آئے یا آپ جو روزگار کر رہے ہیں اس میں سرمایہ بڑھے اور اس میں ورائیٹی آپ زیادہ لے کے آئے اور آپ کا روزگار بڑھے تو اگر آپ جتنا کماتے ہیں اتنا آپ خرچ کرتے ہیں اور آپ بچت نہیں کرتے ہیں آپ انویسٹ نہیں کرتے تو جب آپ کا انویسٹ نہیں ہوگا تو انویسٹ کرنے سے ہی انسان کا جو آمدن ہے وہ بڑھتا ہے کسی بھی طریقے سے بے شک اگر آپ کوئی ایک چھوٹی سی جگہ خریدتے ہیں تو اس کا کرایا آپ کو آئے گا یا اس کو خرید کر بیج دو اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو اگر آپ روزگار کرتے ہیں تو روزگار کے ساتھ بھی آپ دوسرا روزگار بھی کر سکتے ہو اس روزگار کو بھی آپ بڑھا سکتے ہو تو اسی طریقے سے امیر امیر لوگوں نے انویسٹ کر کے یعنی اگر آپ نے پانچ لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے کسی روزگار میں تو اس کا اگر سالہ نہ آمدن آپ کو آتا ہے تین لاکھ روپے پھر آپ بیس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اس کا چار گھنہ زیادہ آمدن آئے گا یعنی بارہ لاکھ روپے آمدن آئے گا اور اگر آپ لاغ اگر آپ پھر کچھ ایک سال دو سال بعد آپ پچاس لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا پھر آپ کو اور زیادہ بیس پچیس تیس لاکھ روپے آئے گا اور خرچہ اگر آپ کا وہی پرانا چل رہا ہے یا تھوڑا بڑھ رہا ہے بڑھ چکا ہے چار پانچ لاکھ روپے بڑھ چکا ہے اور آپ سالہ نہ کماتے تیس چالیس لاکھ روپے ہے یا بیس بچیس لاکھ روپے ہے تو اسی سے آدمی اور لوگ ہمیر ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو ایک دم پیسہ کماتے ہیں لیکن اڑا دیتے ہیں کیسے اڑا دیتے ہیں ایک بڑا سا گھر خرید کر انویسٹ اس میں وہ گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ نے اپنا جو انویسٹ کیا ہوا پیسہ تباہ کر دیا کہ آپ بڑے گھر میں جا کر بیٹھ چکے ہیں جتنا آپ کے پاس سرمایہ تھا اسی سرمایے سے آپ نے گھر خریدا تو آپ نے انویسٹ کرنا وہ روزگار کرنے کا وہ طریقہ جو تھا وہ ختم کر دیا لیکن اگر آپ وہ چوٹے سے گھر میں رہتے ہیں اور اچھے گھر کو آپ قرائے پہ لگاتے ہیں تو اس کا آپ کو قرائے آئے گا لیکن اگر آپ وہ پیسہ اسی گھر میں خرچ جو گھر آپ نے خرید ہے اس پہ آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو بندہ اسی طرح میں نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے کہ پنڈی باڑا مارکٹ میں ایک شخص تھا وہ نقصان کر ریا نقصان کرنے کے بعد اس کے پاس ایک گھر ہی بچا تھا وہ گھر اس نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میں بیچ دیا اور اسی سے اس نے اپنا جو دکان تھا وہ بر کے کپڑے کا کام شروع کیا جو چائنہ کپڑے کا کام شروع کیا میرے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے پاگل آدمی ہیں اپنا گھر بیچ کے آپ روزگار کر رہے ہیں تو ہس کے بولتا ہے اسماعیل بھائی میں اگر گھر بیچا ہوں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میں تو میں ابھی تیس ہزار کے قرائے میں اس سے بہتر گھر پہ بیٹھا ہوں لیکن یہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لگ چکے تھے وہاں پہ مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن ابھی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے میں ایک سال میں ساٹھ ستر لاکھ روپے کما سکتا ہوں اور دو سال بعد میں اسی طرح ایک اور گھر خرید سکتا ہوں اور بیٹھ جاؤں گا اور سرمایہ بھی میرے پاس یہی رہے گا جو میں نے اپنے گھر سے بنایا ہے تو یہی ہے طریقہ امیر ہونے کا اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک لائک اس ویڈیو کے لئے موسیقی